بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اپنا کچن جائے کا آج ہم بنائیں گے تال مخانے کے ایک سنیکس جو ہم نے گڑھ اور مونفلی کے دانوں میں ملا کے بنایا ہے یہ سنیکس ہم نے کیسے تیار کی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسنیکس بنانے کے لئے ہمیں تال مخانے لیے ہیں قریب سو گرام ہیں یہ تین سے چار چمچ ہم نے سپید والے تل لیے ہیں دو سے تین چمچ ہم نے چینی لیے ہیں اور سو گرام ہم نے مونفلی کے دانے لیے ہیں دیر سے دو سو گرام ہم نے گھل لیے تھوڑا سا دیسی گھی لیا ہے تو یہ تال مخانوں کو پہلے ہم گھی میں فرائی کریں گے گیس کی فلیم کو ہم آن کر دیں گے یہاں پہ ہم نے ایک باک لیا ہے اس میں ہم تال مخانے فرائی کریں گے تال مخانے فرائی کرنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک چمچ کے قریب دیسی گھی ڈالیں گے گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم تار مخانے ڈالیں گے فرائی کرنے کے لئے ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے مخانوں کو بھونتے ہوئے قریب پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور مخانوں نے اپنا کلر بھی چھوڑ دیا ہے اور اسی طریقے کے ہمیں مخانے چاہیے تھے تو اب ہم اسے پین سے نکال لیں گے ہم گیس کی فلم کو لوگ کر دیں گے اور اس میں ہم گوڑ ڈال دیں گے تین سے چاہ چمچ یا پھر قریب پچاس امیل پانی ڈال دیں گے اس میں یہ پچاس گرام سے تھوڑا کمی پانی ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے پکا لیں گے جب تک اس کا تار نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو پکائیں گے ہمیں یہاں پہ گوڑ کو لوگ فلم پہ پکانا ہے زیادہ ہائی فلم پہ گوڑ ہماری جل جائے گی اور اس نیکسٹ میں ٹیسٹ نہیں آئے گا تو ٹیسٹ کو برکار کرنے کے لیے ہمیں اسے لوگ فلم پہ پکانا ہے جب تک ہماری گوڑ تیار ہوتی ہے تو ہم تھوڑے سے موپلی کے دانیوں کو کرس کر لیتے ہیں موپلی کے دانوں کو ہم دو سے تین بار میں کوٹ لیں گے اس کو ہلکے سے کرس کر لیں گے دانوں کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے کوٹ لیا ہے کچھ اس طریقے سے تیار ہو جائیں گے ہمارے دانیں اور اب ہم اس کو گوڑ میں ملا کے اس نیکسٹ تیار کریں گے ہمیں اچھا ہفان آ گیا ہے اب ہم اس میں ون فور چمچ میٹھا تھوڑا ڈالیں گے تین سے چار چمچ ہم اس میں چینی ڈالیں گے اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے ملا دیں گے گوڑ اور چینی کا جو مکسن ہے یہ بہت اچھی طریقے سے پھولتا ہے اس نیکسٹ پہ چپکتا ہے تو بہت اچھا فیلیور آتا ہے یہاں پہ ہم تھوڑ ہی سونپ ڈال دیں گے سونپ کا بہت بہت بڑیا ٹیسٹ آتا ہے کاریب آدھا چمچ سونپ ڈالیں گے گوڑ اور چینی کی مشرن میں جو ہم نے میٹھا سوڑا ڈالا ہے تو اس نے اس کو فلا دیا ہے تو یہ نیکسٹ پہ چپکتا ہے تو بہت اچھا فیلیور آئے گا ہماری گوڑ اور چینی کا جو پیسٹ رہما ہے بہت اچھی طریقے سے اب ہم اس میں تالما خانیں ڈال دیں گے تالما خانوں کو ہم اس میں اچھی طریقے سے ملا دیں گے گوڑ میں تالما خانیں بہت اچھی طریقے سے چپک گئے ہیں اور بہت ہی اچھی دیمی دیمی کچبو آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم ایک چمچ اس میں دیسی گی کا استعمال کریں گے اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے ملا دیں گے اب یہاں پہ ہم موپھلی کے دانوں کو ڈال دیں گے یہ ہم نے پہلے کرس کر لیے تھے اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے ملا دیں گے تاکہ یہ اس نیکس پہ اچھی طریقے سے چپک جائیں تھوڑے سے ہم اس میں تیل ڈال دیں گے تیل کو بھی ہم اچھی طریقے سے ملا دیں گے گیس کی فلم کو اب ہم بند کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے ایک سنیکس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے سنیکس نکالنے کے لئے ہم نے ایک بڑی سی بول لیا اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے لگا دیں گے اس میں سنیکس ڈالنے سے اس میں چپکے کا نہیں تو سنیکس ڈال دیں گے ہم اس میں دو سے تین منٹ تک ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے بھوڑے سے مونفلی کے دانے ہم اپر سے ڈال دیں گے بھوڑے سے ہم اس میں تیل ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم پہنس سے ملا دیں گے کیونکہ یہ تھنڈے ہو چکے ہیں جاڑوے میں کھانے کے لئے بہت اچھی سنیکس ہیں یہ یہ کافی اچھے بھی ہیں اور سوادسٹ بھی ہیں اور یہ کافی گرم بھی ہوتے ہیں اس میں گرکہ بھی استعمال ہوا ہے تلکہ بھی استعمال ہوا ہے تو یہ ریسپی آپ اپنے گھر پہ ضرور ٹائی کریں یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی